انثالپی آف کمبسٹنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس انثالپی آف کمبسٹنٹ کو ہم کس سمبل سے represent کرتے ہیں ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں ڈلٹا اس کو تھوڑا سا سحی کرکے لکھتے ہیں ہمارے پاس ڈلٹا ہ ڈالٹ نوٹ سے ہم یہاں پر represent کریں گے اور نیچے ہم small c لکھ دیتے ہیں اس کے یہاں پر ہم نے کیا کیا سبسکرپٹ میں ہم نے c لکھ دیا یہ سمبل ہم mention کرتے ہیں اب ہوتا کیا ہے سٹینڈرڈ انتھالپی آف کمبسٹن کے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ایک اماؤنٹ آف ہیٹ ہوتی ہے جو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم لکھتے ہیں اماؤنٹ آف ہیٹ ایوالف ہمارے پاس اماؤنٹ آف ہیٹ ہوتی ہے جو کہ کیا کرے گی ایوالف ہوگی باہر نکلے گی جب ہمارے پاس کیا ہوگا اس کو میں سیمبل سے اس طرح سے رپیسٹ کر دیتی کہ باہر نکل رہی ہے جب وان مول آف سبسٹنس جو ہے کیا ہوگا فلی طور پر ہم کہتے ہیں کہ ایز ای ہول وہ کمبسٹ ہو جائے گا سبسٹنس جو ہے کمپلیٹلی برنٹ ہو جائے گا تو ہم بات کرتے ہیں کہ وان مول آف سبسٹنس جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا کمپلیٹلی برنٹ ہو جائے گا تو یہاں اگر ہم سٹینڈرڈ انتھالپی آف کمبسٹن کے لیے ایتھنال لے لیتے ہیں تو ایتھنال کی اگزامپل ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ ہم لکھتے ہیں سی ٹو ایٹھ وائف ٹھیک ہے اس کا ہم کیا لیں گے وان مول لیں گے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے جی ایتھنال ہے ٹھیک ہے اس کی سٹیٹ ہم منشن کرتے چلیں لیکوڈ ہے اور ایکسس آف اکسیجن جو ہے ہمیں یہاں پر نیڈ ہوگی یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں تھری مول آف اکسیجن ٹھیک ہے تھری او ٹو ہمارے پاس جب ایتھنال تو کیا بنا کے دے گا ہمیں ٹو مول آف کاربن ڈائیکسائیڈ ٹھیک ہے یہاں پر ہم منشن کرتے چلیں ٹو مول آف کاربن ڈائیکسائیڈ یہ بھی ہمارے پاس گیس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کیا بن جائے گا ٹری مول آف ووٹر ٹھیک ہے اور یہ اس کی سٹیٹ اگر ہم منشن کر دیں تو ہمارے پاس کیا ہے لیکوڈ ہے اس کے لئے جو ہمارے پاس enthalpy of combustion آ جائے گی وہ ہمارے پاس کتنی آئے گی ہم یہاں پر بتاتے چلیں delta h naught c سے ہم نے represent کرنا ہے اور اس طرح سے ہم نے کیا لکھ دیا سبسکرپٹ میں اس کی ہم نے c لکھ دی 1,368 ٹھیک ہے 368 kilojoule par mole ٹھیک ہے اسی طرح سے اور بہت سارے ہمارے پاس substance ہوتے ہیں جن کو ہم کیا کرتے ہیں جی combust کرتے ہیں fully combust completely burnt out کر دیتے ہیں اس کو اور وہ جب ہمارے پاس excess of oxygen سے 1 mole of substance جب burn ہو جاتا ہے تو اس کے ایک خاص enthalpy of combustion ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم اگر ہائیروجن گیس کی ہی یہاں بات کرتے چلیں تو H2 کے لیے اب اس کی condition منشن کر دیتی ہوں گیس ہم جو normally delta h naught c ہم refer کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کتنی آ جاتی ہے جی اس کو میں لکھتی ہوں یہاں پر وہ آ جاتی ہے ہمارے پاس minus 285.8 kilojoule par mole اسی طرح سے اگر ہم لے لیں ہمارے پاس جو ہے methane gas ٹھیک ہے CH4 gas کی میں بات کرتی ہوں تو اس کے لیے ہمارے پاس کتنی ہو جاتی ہے یعنی کہ completely وہ جب ہمارے پاس burn ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو delta h naught c ہمیں جو ہے enthalpy of combustion جو ہمیں ملتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے جو minus 890 ٹھیک ہے 0.4 kilojoule par mole ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہے one mole of substance excess of oxygen میں جب fully ہم کہتے ہیں کہ consume ہو جاتا ہے جب ہمارے پاس combust ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس اس کی کیا آ جاتی ہے enthalpy of combustion آ جاتی ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں جو ہمارے پاس carbon ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے میں mention کرتی چلوں graphite کی اگر some state لے لیں جو ہمارے پاس pencil کا سکھا use ہو رہا ہوتا اس کے لیے اگر ہم بات کرتے چلیں تو اس کی جو ہمارے پاس delta H 0 C ہم جو mention کرتے ہیں وہ کتنی ہوتی ہے جی وہ find out کی گئی ہے ہمارے پاس almost ہم لکھتے ہیں یہاں پر minus 393 0.5 kilojoule par mole ٹھیک ہے تو اس طرح سے اور بھی ہمارے پاس different substance ہوتے ہیں جو oxygen کی excess amount میں combust ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم لے لیں ہمارے پاس glucose ہو تو اس کی minus 2802 kilojoule par mole آتی ہے تو different ہمارے پاس substance ہوتے ہیں جب ان کی one mole لیے جائیں اور وہ completely burned ہو جائیں excess of oxygen میں تو اس کے لیے enthalpy of combustion ہم اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس different آتی ہیں تو یہ ہے enthalpy of combustion موسیقی موسیقی